یہ سعودی ریبین گورنمنٹ نے ایک لسٹ جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کر کے بتایا ہے کہ اس دفعہ دوزر تیس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی تعداد تھی وہ تھی بنگلہ دیش کے لوگوں کی ویسے تو آل اور دی ورڈ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے میں صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا آپس میں کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں اسلام علیکم سال دوزر تیس میں ایک اندازے کے مطابق جو سب سے زیادہ حاج پہ لوگ تھے وہ بنگلہ دیش کے لوگ تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سعودی ریبین گورنمنٹ نے ایک لسٹ جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کر کے بتایا ہے کہ اس دفعہ دوزر تیس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کی تعداد تھی وہ تھی بنگلہ دیش کے لوگوں کی ویسے تو آل اور دی ورڈ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے میں صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا آپس میں کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں یہ آخر کیوں ایسا کیوں ہوا یہ تھوڑا سا بات میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک عام اندازے کے مطابق جو گوگل پر ریٹ چاہ رہے ہیں اس حساب کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوزر تیس سال میں تقریباً کتنا کاؤسٹ آیا حاج پہ تو اس حساب سے پھر آپ اندازہ گھا لیجئے گا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کم کیوں تھی وہاں پہ دوزر تیس کے حج میں تقریباً ایک گوگل ریٹ کے مطابق جو ایک ریال ہے وہ پاکستانی تقریباً اسی روپے کا پڑتا ہے اور جو حج ہے وہ تقریباً تھی گیارہ لاکھ پچھتر ہزار میں جو ٹوٹل کاؤسٹ تھا اور ایک ریال جو بنگلہ دیشی تھا وہ تقریباً پچی سے چھبیس ٹکا کا تھا اور حج جو تھی وہ تقریباً چھے سے ستر لاکھ روپے چھے سے ستر لاکھ ٹکا جو ہے وہ بنگلہ دیشی ٹکا وہ خرچہ آیا اور انڈیا ایک ریال جو ہے وہ تقریباً بائیس روپے کا ہے اور حج جو تقریباً کاؤسٹ آیا ہر بندے کا وہ تھا تین لاکھ چھتر ہزار روپے آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں وجود میں آیا اور جو بنگلہ دیش تھا وہ تھا انہی سے غطر میں وجود میں آیا جب شیخ مجیب و رحمان ان کے لیڈر تھے اور احمد یاپ سے ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے برابر بوٹنگ کی لیکن وہ آپس میں ان کا کوئی تضاد بن گیا جو گورنمنٹ ان کو نہیں مل رہی تھی تو شیخ مجیب و رحمان نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علاق دیاست دے دی جائے تو پھر بنگلہ دیش و جود میں آیا انیس سو اگتر میں ایک کنٹری جو ہم سے تقریباً بیس سال بعد ہم سے بائیس سال بعد جو بجود میں آ رہا ہے اس کنٹری کے حالات آج یہ ہیں کہ اس کی جو کنسی ہے وہ ہم سے ڈھائی گنا زیادہ ہے پونے تین روپے کا ایک ٹاکا ہے بنگلہ دیشی یہ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی ایکانومی تنی سٹیبل کیوں؟ اس کی مین ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے حکمرانوں کی امانداری اور ان کا کرپشن نہ کرنا میں آج سوچتا ہوں بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت شیخ مجیب و رحمان نے بہت بہترین فیصلہ کیا تھا اگر اس وقت یہ فیصلہ نہ کیا جاتا بنگلہ دیش علاق نہ ہوتا تو آج بنگلہ دیش کے لوگ بھی آٹے کی لائنوں میں نظر آتے ان کی ماں بہنیں بھی آٹے کی لائنوں میں دھکے کھا رہی ہوتی تھپڑ کھا رہی ہوتی کیوں؟ بھوک ہے کھانے کو نہیں ہے تو کرنا تو پڑے گا ایک بات بتائیے مجھے ہماری پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے وہ نون لیگ کی ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو کوئی بھی آتی ہے وہ سٹیبلٹی سے کام ہی نہیں کر سکتی کیوں؟ دوسری گورنمنٹ اس کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے کیوں؟ اپنے مفاد کیلئے کھیلنا ہے عوام کا تو سوچنا کچھ نہیں ہے ہر سال جو بجٹ بنتا ہے اس بجٹ میں کیا ملتا ہے عوام کو حالانکہ جو ٹیکس دیا جاتا ہے عوام جو گریب عوام ٹیکس بے کرتی ہے امیر طب کا کبھی بھی ٹیکس نہیں دیتا حالانکہ میں اوورسیز پاکستانی ہو یہاں پہ کیا ہوتا ہے گریب ٹیکس نہیں دیتا امیر ٹیکس دیتا ہے اپنی جہدادوں سے جتنا اس کے پاس روپیہ بیسا ہوتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے اس ٹیکس میں گورنمنٹ کو جاتا ہے گورنمنٹ بجٹ بٹا کے پھر جو گریب کے گھر کو چلاتی ہے اور اس طرح ملک چلایا جاتا ہے یہ ہوتی ہے ملک کی سٹیبلٹی اس طرح پر ایکانومی سٹرونگ رہتی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو منسٹرز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سیلریوں پہ چال رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہے ہمارے ملک میں وہ کرپشن پہ چال رہے ہوتے ہیں سیلرییاں تو مائنر ہوتی ہیں غریب عوام ٹیکس دیتی ہے اور جو امیر طبقہ ہے ان کو بڑے بڑے ویگوڈ ڈالے کیا کیا فرام کیا جاتا ہے کوٹھیاں بنگلے نوکر چاہ کر سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ دیکھ کون رہا ہوتا ہے وہ پیچھے سے غریب کی سپورٹ ہوتی ہے اور حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں بجلی کے یونٹ فری آئل فری سب کچھ ہی جو غریب کا حق ہے غریب کو دینا چاہیے ایک امیر جو ہے اور ایک جو نائنٹین گریڈ ٹوئنٹی گریڈ کا آفیسر ہے اس کی طب دو ڈھائی لاکھ سیلری ہے وہ تو اس سے بھی اچھا گھر چلا سکتا ہے لیکن غریب عوام ہے اس کو یہ رلیف ملنا چاہیے لیکن ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے آج بنگلہ دیش کا اکانومی دیکھ لیں اس کا ایڈوکیشن سسٹم دیکھ لیں ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام دیکھ لیں سارا ہم سے اپ کھڑا ہے کیوں گورنمنٹ کی سٹیبلٹی ہے حکومت کی حکمرانوں کی امام داری ہے وہاں پہ کرپشن نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا ہے کرپشن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے ہمارے جو پورٹ سیل ہو گئے ہمارے ائرپورٹ سیل ہو گئے ہمارے جو کمپنیاں بند ہوئی جا رہی ہیں سیزوکی موٹرز بند ہو گئی شیل پمپ بند ہو گئے ہمارے کنٹری میں ٹوٹلی امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ ختم کیا بنے گا ہمارے آنے والے وقتوں میں کیا اس ملک کا فیوچر ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا پہلے سالوں میں ایک بندہ جو حج کا خواب دیکھتا تھا جس کا کوچ چار سے پانچ لاکھ تھا آج وہی بندہ عمرے کا خواب دیکھ رہا ہے کیا بنے والا ہے اس ملک کا آج ڈالر تین سور ویڈ ہے دنیا میں ورلڈ میں پاکستان کا مذہب بنایا جاتا ہے پرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ تو پاکستان کی تو کیا کریں یہ کون زماندار ہے انیس سو اکتر سے لے کے دو سر اٹھارہ تھا حکومتیں کی نہیں کی تھی یہاں پہ میں کوئی پیڈی آئی کی بات نہیں کر رہا میں نہ کوئی نولی کی بات نہیں کر رہا ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایک گورنمنٹ آتی وہ پچھلے بھی بلیم کر دیتی کہ وہ سارا اجار کے چلے گی مجھے ایک بات بتائیے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے انیس سو اکتر سے لے کے جب سے بنگلہ دیش الاگ ہوا ہے میں تب سے لے کے بات کر رہا ہوں دو اٹھارہ میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت آئی جو تین ساڑھے تین سال تک رہی انیس سو اکتر سے لے کے دو اٹھارہ تک بیٹیہ کے گھومت تو نہیں تھی پھر ایکانومی کس نے برباد کی ملک کا برا حال کس نے کیا اس سابق کچھ کس نے اجار دیا یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہیں اللہ حافظ